ہلو فنس تو آج کی ہماری ویڈیو ہے کروشیا بیگ ڈیزائن پر تو یہ ڈیزائنگ کا فضا اچھی ہے اور آپ اس کو پسند کریں گے اب یہ جو آپ ڈیزائنگ دیکھ رہے ہیں اس کے در کلر کافی زیادہ پیار ہیں اب یہ جو کلرز ہیں یہ آپ چاہے تو پلین لے لیں چاہے دو کلر کا کنٹراز کر لیں چاہے تین کلر کا کنٹراز کر لیں کلاسٹک لک دینا چاہتے ہیں تو ایک سمپل کلر رکھیں چھوڑی فنکی رکھ دینا چاہتے ہیں تو دو یا تین کلر کے کنٹراز کر لیں اس طرح کر کے آپ جس طرح کے بھی ڈیزائنگ چاہتے ہیں اس طرح کے آپ کر سکتے ہیں ایزی لی کروشیا بیگز جو ہیں یہ یہ کروشیا سے بنے والی ایک چیز ہے کہ کروشیا سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں کروشیا بیگز جو ہیں اس میں آپ چاہے تو بیک پیک بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو ہینڈ بیگ بنا سکتے ہیں اس کے آگے بھی کفصرے ٹائپ سا جاتی ہیں اب آپ جس طرح کبھی بیگ بنانے چاہتے ہیں آپ کروشیا سے بنا سکتے ہیں آپ اندر آپ کو لیکن ایک کپڑا لگانا پڑے گا کوئی جو ایک شیپ دے دے بیگ کو اور اس کے اوپر آپ کروشیا سے پورا اپنا بیگ بنا لیں ایسا کیوں کہ کروشیا ہے وہ کافی دھیلا سا ایک سٹف ہوتا ہے دھیلا سا رہتا ہے وہ تو آپ کو پھر اس کو ایک شیپ بھی دینی ہے تھوڑا سا آپ کو اس کو سخت بھی کرنا ہے اگر آپ ڈھیلا رکھنے چاہتے ہیں اگر آپ بیک پیک کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہی صحیح ہے پھر اگلی بات ہے کہ آپ اس کو ایسی لی دھو سکتے ہیں اور جو بیک پیکس ہوتے ہیں ان کی بناوٹ ہینڈ بیکس ہے تھوڑا سی اور طرح ہوتی ہے اس کی بھی ڈیزائنگ ہم چینل پر شیئر کر چکے ہیں اور یہ جو ہینڈ بیکس ہیں یہ ویسے بھی آج کل اکسا لوگ کو اپنے پکڑا پہ دیکھا ہوگا بہت لوگ پکڑتے ہیں ہینڈ بیکس کو اور جو ہے آپ کہیں بھی جانے لگیں تو ہینڈ بیک ہے کمپلسری ہوتی ہے کہ آپ نے لازمی اس کو لے کے جانا ہے ساتھ میں اور یہ کافی مہنگے بھی ملتے ہیں مارکٹ میں تو اگر آپ کروشے سٹف کی بات کرنے تو آج کل اس میں کروشے سٹف میں جو ہے وہ چیزوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور یہ کافی مہنگے بھی ملتی ہیں مارکٹ سے تو اس لحاظ سے آپ جو ہے پھر خود تیار کریں اور آپ کو کوئی پیسے نہیں لگیں گے صرف آپ کی مہنت ہے آپ کر لیں تو کروشے وقت ٹیکنیک کو یوز کریں اور جو اسی چیز آپ کروشے سے بنانا جاتے ہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھے گا تھنکس ووچنگ گائز ملتے ہیں ملتے ہیں